اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فورٹ زی ٹیک اگر آپ نے ہمارے چینل ایم فورٹ زی ٹیک کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو تیکھنے کے لیے تو دوستو آج ہم ریویو کریں گے ہواوے نووہ 3 کی ڈوائس کو جو کے ریسنلی ہواوے کی طرف سے انٹرنیشنل مارکٹ میں اور پاکستانی مارکٹ میں سائمنٹینیسلی لانچ کر دی گئی ہے تو چلیے دوستو اس کے کچھ فیچرز اور ڈیزائن کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فیچر اور ڈیزائن اس بار ہواوے نے ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے تو اس میں دوستو فرسٹ اوف آل تو اس کی جو سکرین کا سائز وہ سکس پوائنٹ 3 انچیز ہے اور اس کی جو پکزل سائز ہے وہ ٹین ایٹی بائی ٹوائی ٹوائی ٹی فورٹی پکزل ہیں اور اس میں جو فرنٹ اور بیک پہ ڈویل کیمرا سیٹپ یوز کیا گیا ہے جو کہ ٹوائنٹی فور میگا پکسل کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اس میں سکس جی بی ریم اور ہائی سلیکن کرن نائن سیمٹی جو کہ ہواوے کا اپنا بلٹ ان پروسیسر ہے وہ یوز کیا گیا ہے جو کہ آپٹاکور ہے اور اس کے علاوہ اس میں تھرٹی سیون ہنڈر انڈ ففٹی میلی امپار کی لائپو بیٹری وہ یوز کی گیا ہے جو کہ فکس آپ کو اس ہینڈ سیٹ کے اندر ملے گی تو چلیے دوستو اب اس کا انڈیپتھ اس کے کچھ فیچرز اور اس کے ڈیزائن کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو یہ دوستو سپٹیمبر کے منت میں ہی کچھ دنوں پہلے ہی اس سیٹ کو لانچ کر دیا گیا ہے اور اس کی جو تھکنس ہے وہ سیون پرنٹ تھری ایم ایم کے آس پاس ہے اور یہ ایک سو چیسٹ گرام کا سیٹ ہے فرنٹ سائیڈ پر اس میں گلاس یوز کیا گیا ہے اب یہ کونسا گلاس ہے یہ ہواوے نے نہیں بتایا اس کے علاوہ اس کا جو فریم ہے وہ ٹوٹلی الومینیم سے بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو سیم کی جو فسلیٹی دی گئی ہے وہ ہائیبریڈ سیم ہے اور اس میں آپ ایک سیم اور ایک میموری کارڈ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے میموری کارڈ یوز نہیں کرنا تو پھر آپ دونوں سیمز کو ایٹ اٹا ٹائم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ جو سکرین یوز کی گئی ہے ٹسکرین وہ آئی پی ایس ایل سی ڈی سکرین ہے سکسٹین میلین کلر کے ساتھ اور اس کے علاوہ اس کی جو سکرین ٹو باڈی ریشو ہے وہ ایٹی فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ کے آس پاس آپ کو مل جائے گی اگر اس کی سکرین ریزولوشن کی بات کریں دوستو تو وہ ٹین ایٹی بائی ٹونٹی تی فورٹی پیکسلز ہے اور اس کی جو پی پی آئی ڈینسٹی ہے وہ فور ہنڈر نائن ہے اس کے علاوہ یہ ملٹی ٹچ ہے اور اس میں ای ایم یو آئی ایٹ پوائنٹ ٹو جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے اگر آپ انڈرویڈ کا ورزن اس میں ڈیوائیس میں دیکھیں گے تو وہ انڈرویڈ ایٹ پوائنٹ ون اوریو آپ کو مل جائے گا اب فردر اس کے ہم سیٹ کی اگر مزید بات کر لیں تو اس میں ہائی سلیکن پیرن نائن سیونٹی یوز کیا گیا ہے جو کہ ایک آکٹا کور پروسیسر ہے اور اس کی جو فور کورز ہیں وہ ٹو پوائنٹ فور گیگا ہٹس پہ کلاغڈ ہیں اور باقی جو فور کورز ہیں وہ ون پوائنٹ ایٹ گیگا ہٹس پہ کلاغڈ ہیں اس کے علاوہ اس میں جو پروسیسر آرکیٹیکچر یوز کیا گیا ہے وہ دو طرح کا ہے اس میں جو پہلا ہے وہ اے سیمٹی تھری ہے اور دوسرا ہے جو وہ اے فیفٹی تھری پروسیسر آرکیٹیکچر یوز کیا گیا ہے تو اب ہم اگر اس کے جی پی او کی طرف چلیں تو دوستو یہ اس جیوائیس کے اندر جو جی پی او یوز کیا گیا ہے وہ ہے مالی جی سیمٹی ٹو ایم پی ٹویلو جو کہ آپ کو ٹھیٹھا قسم کی گیمنگ پروفارمنس بھی پروائیڈ کر دے گا اب اس میں اس سیٹ کے اندر جو ہے مایکرو ایس ڈی سلوٹ کی آپشن بھی ہواوے نے رکھی ہے نووہ تھری کے اندر اور آپ میکسیمم اس کے اندر ٹو فیفٹی سکس جی بی تک کا جو میموری کارڈ ہے وہ یوز کر پائیں گے جو کہ آلیڈی ایک اچھی بات ہے اس کے لاؤہ اس کی جو انٹرنل میموری ہے وہ وان ٹونٹی ایٹ جی بی اور سکس جی بی ریم کے ساتھ بھی آپ کو اویلیبل ہے اور اس کے لاؤہ اس کا ایک اور دوسرا ویرینٹ ہے جس کے اندر ریم تھوڑی سی کم ہے لیکن اس کے اندر جو انٹرنل میموری ہے وہ وان ٹونٹی ایٹ جی بی اور فور جی بی ریم رکھی گئی ہے اب یہ پاکستان میں کون سا model launch کیے گیا ہے تو یہ غالب گمان یہی ہے کہ وہ 128GB with 4GB RAM کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اب ہم فردر اس کے اگر cameras کے اوپر آجیں تو اس میں rare site کے اوپر آپ کو dual camera setup مل جاتا ہے جس میں جو پہلا camera ہے وہ 16MP 27mm wide angle 1.8 aperture کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اس میں جو دوسرا camera use کیا گیا ہے تو دوستو وہ 24MP 27mm wide angle اور 1.8 aperture کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ دوستو اس aperture کے ساتھ آپ کو low light condition کے اندر کافی اچھی quality کی آپ کو snap جو اپنی photos ہیں وہ بھی مل جائیں گی اور آپ کی جو video recording ہے وہ بھی کافی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ جو f.8 aperture کے ساتھ کوئی بھی اگر camera آتا ہے تو یہ low light کے اندر کافی اچھا perform کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ camera 4K recording کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے 30fps کے ساتھ اور اگر آپ اس پر full sd کی recording کریں گے تو یہ 60fps تک بھی جا سکتا ہے جو کہ اور ایک اس کا plus point بنتا ہے اب ہم اگر دوستو اس کا selfie shooter دیکھ لیں تو وہ یہاں پہ بھی آپ کو dual camera setup ہی ملے گا جس کے اندر جو پہلا camera ہے وہ 24 megapixel f2.0 aperture کے ساتھ 26mm wide angle lens use کیا گیا ہے اور ساتھ اس کے جو دوسرا camera 2 megapixel کا as a depth sensor انہیں نے use کیا ہے اور یہ اس کے علاوہ اس کی جو selfies ہیں وہ بھی کافی اچھی آپ کو ملنے والی ہیں اور selfies کے ساتھ ہی اس کی جو mobile device ہے اس کو connect کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ selfie shoot کرنے کے لیے یہ camera کافی اچھا ہونے والا ہے اس کے علاوہ اس کا جو front shooter ہے جو کہ selfie کے لیے بنایا گیا ہے وہ آپ کو recording جو ہے وہ full sd 1080p کی 30fps کے ساتھ بھی provide کر دے گا تو چلیے دوستو اب ہم چلتے ہیں اس کی مزید کچھ features کو دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر active noise cancellation mic کو use کیا گیا ہے اگر آپ بہت ہی کسی noisy area کے اندر موجود ہیں تو یہ آپ کی جو آواز ہے اس کے اندر automatically short کم کر دے گا تو یہ بھی اچھی بات ہے اس کے علاوہ ہم اس کی charging port کو دیکھ لیں تو اس میں 2.0 type c use کی گئی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ اس میں جو دوسری micro usb کی charging port ہے وہ use نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ اس میں fast battery charging کو کی بھی facility company کی طرف سے provide کی گئی ہے تو یہ بھی اس کا ایک plus point ہے اور یہ کافی کم time میں آپ کو جو battery پوری charge کر کے تو دے دے گا اس کے علاوہ اس میں non removable battery lipo 3750 mAh کی power کے ساتھ use کی گئی ہے اور یہ maximum آپ کو ایک سے دو دن کی battery easily timing جو ہے وہ provide کر دے گا اب ہم دوستو اس کے colors کی بات کریں تو یہ kim kim colors میں available ہے تو یہ 4 سے 5 color میں آپ کو یہ set مل جائے گا اس میں iris purple, airy blue, prime rose, gold, red اور black color شامل ہیں اب ہم دوستو اس کی اگر international market کی میں price کی بات کریں تو یہ 450 euros کے اندر آپ کو available ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس کی جو price ہے دوستو وہ 45 سے 50,000 کے roundabout ہونے والی ہے اور دوسری بات یہ دوستو کہ یہ جو set ہے ابھی recently iphone نے بھی اپنے 2018 کے model launch کی ہیں جس میں xs ہیں اس کے علاوہ xr ہے اور اس کے علاوہ xs max بھی انہوں نے launch کیا ہے اور اس کے علاوہ samsung کی طرح بھی کچھ flagship devices ان کو بھی launch کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ بھی اس کا competition کافی اچھا ہونے والے ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئے ہو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل ایم پورزیٹک کو بھی like کر لیں اور subscribe کر لیں اور ساتھ ہماری ویڈیوز کو بھی like اور share کر دیا کیجئے تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے take care اللہ حافظ